بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے انگلیش لکھنے والوں کی انگریزی ایسی ٹیکسالی جو تھوڑی بہت انگریزی میں سمجھتا ہوں بس اس کے مطابق کہتا ہوں ایسی انگریزی لکھنے والے بہت کم دیکھیں اس کے انڈر میں ایک ینگ مسلم جرنلسٹ کام کرتا تھا اس نے وہ میرے درس قرآن میں پابندی سے آتا تھا وہ مسلم جرنلسٹ اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میرے باس ہیں جو مجھے جنجلیزم سکھا رہے ہیں تو وہ بہت ڈیپریشن کا شکا رہے ہیں بہت زیادہ الکوہل ڈرنک کرنے لگے ہیں اب اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں تو سوسائیڈ کا ارادہ کر رہے ہیں خودکشی کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس ینگ جرنلسٹ نے کہا کہ میں نے اپنے باس سکھا کے سر پریز آپ ایک موقع دے دیجئے ایک مرنان صاحب ہیں آپ ایک بار ان سے مل لیجئے شاید آپ اس جرنپریشن سے نکل آئے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو بہت درگاہوں پہ گیا ہوں بہت مندیروں میں گیا مجھے تو سپور نہیں ملا لیکن تم کہتے ہو تو چلو لے چلو اس نے مجھ سے وقت لیا اور ان سینئر جنرلیسٹ کو لے کر میرے پاس آئے رمضان کا مہینہ تھا میں مسجد میں تھا وہیں آ کر وہ مجھ سے ملا تو میں نے کہا کہ اگر آپ ہو سکے تو ایک دن میرے ساتھ گزارے انہوں نے کہا ٹھیک میں چھٹی لے لیتا ہوں اور آپ کو آج یہ حیرت ہوگی کہ اس نے اپنے سٹوڈنٹ سے چھپکے سے کان میں کچھ کہا اس نے اسے اشارہ کیا مجھ سے اس نے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں رہتو لوں گا مولانا صاحب کے پاس مسجد میں لیکن میں ڈرنک کے بغیر تو نہیں رہ سکتا میں تو شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں مولانا صاحب سے کیسے کہوں تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا میں نے اس سے کہا کہ بلکل اجازت ہے آپ اتمنان سے مسجد میں رہو میرے بستر کے قریب بستر بچھے گا مسجد میں اور آپ جس طرح چھوڑ ڈرنک کرو بلکل اجازت ہے کہیں یہاں کے علماء کا فتوہ نہ لیکھ جائیں مجھ پر ان کو اتمنان دلا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کرشن بشپس ان فادر سائے تھے نجران کے قبیلے سے ساؤت جزیر عرب سے تو اس سے پہلے کہ جو وفود آتے تھے غیر مسلموں کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو میزبان بنا دیتے تھے کہ بھئی کون لے جائے گا تو صحابہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے لیکن یہ بشپس ان فادرز کا جو پورا گروپ آیا ہائی لیویل ریلیجیس لیڈرز کا کرشن حضور نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہوں گے اور مسجد میں ٹھہرے گے تو مسجد نبی میں ٹھہر آیا ان کو کئی دن تک تو خیر اس نے مسجد میں تو ڈرنک نہیں کیا اس کو شرم آئی کئی اور کچھ کرتا ہوگا مجھے تو میں نے تو پوچھا بھی نہیں ایک رات گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کب تک یہاں رہیں گے میں نے کہا میں تو دس دن کیا تکاف کر رہا ہوں ایک دن گزر چکا ہے آٹھ دن نو دن باقی ہیں تو اس نے کہا میں چھٹی لیتا ہوں میں پورا عشرہ یہ جو رمضان کا آخری ہے میں آپ کے ساتھ گزاروں خیر اللہ کا شکر ہے ستائیسری شب کو جب اجتماعی دعا ہوئی ہزاروں کی اور ان کو روتا بلکتا اس نے دیکھا تو دعا کے خاتمے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور اس نے روتے ہوئے کہا مولانا صاحب پلیز گیو می شہادہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اللہ کے شکر ہے اچھا ایمان والا ہو کر وہ دنیا سے رخصت ہوا اللہ صالح اس کو جنت میں مقامتہ کرے